اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت میں آپ کو انیمیشن سکھانے کی کوشش کروں گا آپ نے دیکھا ہوا کہ یوٹیوب کے پر آپ کو بلینڈر کے بہت سارے کورسز پل جائیں گے جن میں سے زیادہ تر کا فوکس موڈلنگ ہوتا ہے یہ پھر سکرپٹنگ ہوتا ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتا ہے لیکن آپ کو ٹپیکلی انیمیشن سے ریلیٹڈ کورسز بہت کم ملیں گے اور ہندی اور اردو میں تو بلکل ہی نایاب ہے اس لئے ہم نے سوچا چلو ہم بھی ایک کورس بنا رہتا ہے اس وقت جو میرے سامنے سوفٹر ہے وہ بلینڈر 2.80 بیٹا ہے اگر آپ ایسی ٹائم پہ یوز کر رہے ہیں جب 2.80 فل ریلیز ہو چکا ہوا ہے تو پلیز اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بلینڈر.org پہ جائیں اور 2.80 بیٹا اور اگر فل ریلیز ہو چکا ہوا ہے تو فل کو ڈاؤنلوڈ کر لیے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ویلکم سکرین ہے اب کسی بھی ایمٹی ایریہ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چلی جائے گی ابھی ہمارے سامنے 3D کا ایک بہت سیمپل سین ہے جس میں ایک کیو پڑا ہوا ہے ایک لیم پڑا ہوا ہے ایک کیمرہ پڑا ہوا ہے اگر ہم اپنے لیف سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کنٹرولز ہیں 3D کے اندر تین فیکٹر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے اگر ہم اپنے ارگرپی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری انوارمنٹ ہے وہ 3D کے اندر ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ 3D کے اندر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر تین ہی ہیں سب سے پہلے اس چیز کی لوکیشن کیا ہے تو یہ کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے سب سے پہلا فیکٹر یہ ہوتا ہے سیکنڈ فیکٹر اس کا سائز یعنی سکیل اس کا سائز کیا ہے اس کا موجود کتنا ہے اور تیسرا فیکٹر اس کی روٹیشن کتنی ہے 90 ڈگری پہ پڑا ہے وہ 90 ڈگری پہ پڑا ہے وہ کس طرح سے پڑا ہوا ہے یہ تین بیسک فیکٹر 3D انوارمنٹ کو سمجھنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اب اگر میں اپنے لیپ سائٹ پہ دیکھوں تو جو میرے سامنے پہلا کنٹرول ہے وہ موف کا ہے موف یعنی میں اپنی لوکیشن چینج کر سکتا ہوں جس کا شارٹ کٹ انہ نے جی دیا ہوئے میں شارٹ کٹ کے ذریعے بھی یا پھر اس پٹن کو دبا کے بھی اپنی لوکیشن کو چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے روٹیشن کا روٹیشن کا جو شارٹ کٹ ہے وہ آر ہے میں وہی آر دبا کے یا پھر اس پٹن کو دبا کے چیزوں کو روٹیٹ کر سکتا ہوں اسی طرح جو تیسرا ہے وہ سکیل ہے سکیل مطلب میں سائز کو کتنا بڑا کرنا چاہتا ہوں کس انگل سے کتنا بڑا کرنا چاہتا ہوں میں اس ہینڈل کو پکڑوں گا تو وہ سائز اتنا ہی بڑا ہو جائے گا اس کے لئے اگر آپ اپ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ اور منیوز پہ آ رہے ہیں اس پہ اگر آپ ایڈ کے بٹن کے پر کلک کریں گے تو آپ کسی بھی نئے اوبجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یوی سفیئر کو ایڈ کرتا ہوں یہ اب اس جگہ پہ ایڈ ہوگا جہاں پہ میرا 3D کرسر تھا 3D کرسر اگر آپ نے موف کرنا ہے تو آپ لیف سائٹ کے منیوں پہ یہاں پہ جا کے کلک کریں اور 3D کرسر کو یہاں پہ لے جائے جہاں پہ چاہتے ہیں وہاں لے جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے شفٹ اے یا پھر ایڈ کے بٹن کے پر کلک کریں اور جو بھی چیز ایڈ کریں گے وہ اس جگہ پہ ایڈ ہوگی اور اس کے لابے اگر آپ ویل ماؤس کو کلک کریں گے یعنی ترمیان والا بٹن کلک کریں گے تو آپ اپنے سین کے اوپر روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویل ماؤس کے ساتھ شفٹ دبائیں گے تو آپ اس طرح سے پین کر سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں کسی ایک اینگل کے اوپر اور اگر آپ کے پاس ویل ماؤس نہیں ہے تو پھر آپ یہ ہاتھ کے اوپر جائیں اور ہاتھ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور روٹیشن اگر آپ نے کرنی ہو تو آپ اس سے کر سکتے ہیں لائک اگر آپ لیپ ٹوپ پہ یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹچ پیڈ ہے تو آپ اس جگہ سے یہ کام کر سکتے ہیں ماؤس کے بغیر یہ تو تھا 3D ورڈ کا جہاں پہ ہم نے سارا کام کرنا ہے اس ہی ونڈو میں ہی ہم نے زیادہ کام کرنا ہے اگر آپ اپنے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس آوٹ لائنر ہے جو کہ ہمارے سین کے اندر جتنے بھی اوبجیکٹ پڑے ہوں گے یہ اس کی ریپریزنٹیشن ہے اگر آپ میں سے کسی نے ایلسٹریٹر پہ یا پھر فوٹو شاپ پہ کام کیا ہوگا تو وہ لیئر سے بہت زیادہ فیملیر ہوں گے یہ بھی وہی چیز ہے تقریباً وہی چیز ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ زیادہ اچھی طرح سے نظر آئے بلینڈر کے اندر لیئرز کو کلیکشن کہا جاتا ہے میں کوئی بھی نئی کلیکشن ایڈ کر کے اس کے اندر چیزوں کو موو کر سکتا ہوں اور اسے اپنے حساب سے ہائیڈ یا ان ہائیڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد جو نیچے ہمارے پاس پرابرٹیز میں نہیں ہوئے جہاں پہ ہم فیچر میں اس کے پر بہت زیادہ انشاءاللہ بات کریں گے اگر آپ اپنے بوٹم پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم لائن ہے نظر آسکے ٹائم لائن ہمارے پاس یہ وہ چیز ہے کہ اینیمیشن کی دیوریشن کتنی ہوگی اور ابھی ہماری اینیمیشن کس فریم کے اوپر ہے یہ اس چیز کو شو کرتی ہے نورملی ہم ایک سیکنڈ کے انیمیشن کے اندر 24 فریم ہوتے ہیں اگر میں ایک سیکنڈ کے انیمیشن بنانے ہیں اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک سٹینڈر جو یوٹیوب کے اوپر چلتا ہے وہ 24 فریم پر سیکنڈ کے ہے یعنی اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے انیمیشن بنانے ہیں تو آپ کو 24 فریم بنانے پڑیں گے تو اس وقت اس ٹائم لائن کے اندر 250 فریم ہیں یعنی تقریباً 10 سیکنڈ اور اسے 10 فریم اوپر چلیں واپس ویو پورٹ پر واپس آتا ہے یعنی 3D ویو پورٹ پر واپس آتا ہے اب ہمارے پاس اس میں بھی کام کرنے کے لئے چار قسم کے موڈ ہوتا ہے جس میں سے سب سے سمپلس فارم جس میں ہمیں ساری جمیٹری شو ہوتی ہے وہ وائر فریم ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی ہوئی سفیر ایڈ کیا تھا تو وہ بھی مجھے باکس کے اندر شو ہو رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو پوری جمیٹری نظر آتی ہے جتنی بھی آپ کے پاس بلینڈر کے اندر یہ پھر آپ کے سین کے اندر جو جمیٹری ہے وہ آپ کو اپنے اوبجیکٹ کے پوری جمیٹری نظر آئے گی اور اگر میں اس کو اپنے حساب سے موو کرنا چاہتا ہوں یا جیسے بھی کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں سیکنڈ موڈ آتا ہے سولیڈ موڈ سولیڈ موڈ میں آپ زیادہ تر موڈلنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اچھی سے اس کی تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ فارم ہوتی ہے جس کو ہم میٹیریلسٹک موڈ کریں اس میں آپ کے اوبجیکٹ کے اوپر جو بھی ٹیکچر ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوں لازٹ پٹ نال لیسٹ رینڈرنگ موڈ یہ وہ چیز ہے جب آپ اس کو رینڈر کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز کچھ اس طرح سے نظر آئے گی ویڈاوٹ لائٹنگ ایڈ ویڈاوٹ کیمرہ لیکن اس کا افیکٹ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب واپس سولیڈ موڈ پہ چلا جاتا ہوں موڈ کو چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کا شورٹ کٹ زیڈ ہے اپنے زیڈ کے بٹن کو کلک کریں اور کسی بھی موڈ کے اوپر جا کر کلک کریں گے تو آپ شورٹ کٹ سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں میں ابھی سولیڈ موڈ پہ چلا جاتا ہوں اپنے سین کو ڈیفرنٹ ویو سے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ شورٹ کٹس ہیں یا پھر نہیں تو آپ ویو کے اوپر کلک کریں ویو پوائنٹ کے اوپر جائیں اور یہاں پہ جا کر آپ کو شورٹ کٹ بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور آپ کسی بھی ویو پہ اپنے سین کو لوگ کر سکتے ہیں اگر میں ون دباؤں گا تو فرنٹ ویو کے اوپر آجے گا اور میں اگر ثری دباؤں گا تو سائیڈ ویو پہ چلا جائے گا اور اسی طرح اگر میں سیون دباؤں گا تو ٹاپ ویو کے پر چلا جائے گا اور اگر آپ کے کیووڈ کے اندر نم لوگ نہیں ہے نم لوگ کو آپ کو اپشن نہیں ہے تو آپ یہاں ایڈٹ میں جائیں پریفرنسز میں جائیں اور انپٹ میں چلے جائیں ایمولیٹ نم پیٹ کے اوپر چک کر دیں اس سے آپ کے پاس آپ کے کیوڈ کے اوپر جو ون، ٹری، این، سیون کے جو شارٹکٹ ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے کسی بھی ویو سے باہر نکلنے کے لئے وہی میں اپنے ویل ماؤس کے سینٹر والے بٹن کو دباؤں گا تو میں اس سے باہر نکل سکتا ہوں اب ہمارے پاس اوبجیکٹ پر کام کرنے کے لئے دو اپشن ہوتے ہیں یا تو اوبجیکٹ موڈ کے اندر ہوتا ہے یعنی جو اس کی فائنل شیپ ہے یا پھر کوئی بھی ایک شیپ ہے یا اس کے اندر ہوتا ہے یا پھر ایڈٹ موڈ کے اندر ہوتا ہے میں اگر ٹیپ دباؤں گا تو یہ ایڈٹ موڈ کے اندر چلا جائے گا ایڈٹ موڈ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی شیپ میں کچھ بھی چینجز کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایڈٹ موڈ کہلائے گا ہم چیزوں کو تین طرح سے چینج کر سکتا ہے جس میں سب سے پہلے ورٹیکس ورٹیکس یعنی تقریباً کورنر آپ کیا سکتے ہیں کورنر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کیوب کے اندر میرے پاس آٹھ ورٹیکس ہے جو آپ یہ کورنر پر دیکھ رہے ہیں یہ ورٹیکس ہے تو میں کسی بھی ورٹیکس کو پکڑ کے اگر میں جی سے موف کرتا ہوں تو اس کی شیپ میں اسی طرح ہی چینجز آئیں گے اور اس کے بعد سیکنڈ چیز آئی جاتی ہے میرے پاس ایج سیلیکشن ایج میں کسی بھی ایج کو سلیکٹ کر کے اس حساب سے بھی چینجز کر سکتا ہوں اور میں ایج کو اسی حساب سے روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں یا پھر سکیل بھی کر سکتا ہوں میرے پاس 3D کے بیسکس وہ تین ہی رہیں گے لوکیشن روٹیشن اور سکیل اور میں اسی انہی شارٹکٹ سے میں اپنے اوبجیکٹ کے کسی بھی چیز کو سلیکٹ کر کے اس میں چینجز کر سکتا ہوں لاسٹ لاسٹ ہوتا ہے فیس سلیکشن میں کسی بھی فیس کو سلیکٹ کر کے اسے روٹیٹ کر سکتا ہوں یا پھر اسے سکیل کر سکتا ہوں یعنی سائز چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں یا پھر اسے موو کر سکتا ہوں جب ہم ایڈیٹ موڈ میں جاتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہمارا منیو چینج ہو جاتا ہے یہ میرے پاس اوبجیکٹ موڈ ہے اگر میں اس کو ایڈیٹ موڈ میں لے کے جاتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جس میں سے اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو وہ ایکسٹروڈ ہے ایکسٹروڈ کیا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو بڑھانا چاہتا ہوں یعنی ایکسٹروڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیووڈ پہ ای دباؤں گا یا پھر یہاں سے آکے اس کو اس والے بٹن کو دباؤں گا تو وہ اس ایڈیٹ کو ایکسٹروڈ کر دے گا میں اپنے ای دبانے کے بعد اپنے موڈ کو جب موڈ کروں گا تو وہ اتنا ایکسٹروڈ کر دے گا اگر میں اپنے نئے ایکسٹروڈ ہوئی چیز کو اسی طرح موڈ یا پھر روٹیٹ کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ جو نیچے چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم آگے ان کو بھی کور کریں گے میں اسے واپس اوبجیکٹ موڈ میں لے جاتا ہوں اور اب ہم جا کے ٹورس کو لے کے جاتا ہوں اب ایڈیٹ موڈ میں اب ہمارے پاس اس کی جمعیٹری کسی اور طرح کی ہے فر ایگزمپل اگر میں اس میں کسی بھی فیس کو سلٹ کرتا ہوں اور میں اس کو ایکسٹروڈ کرتا ہوں تو اس میں کچھ اس طرح سے اب اس کی جمعیٹری بنے گی باید اوئے اگر آپ میں نے زوم کا شورٹ کٹ نہیں بتایا تھا تو آپ اگر زوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس زوم کا ایک بٹن آ رہا ہے یا پھر اپنے ویل کو سکرول کریں گے تو آپ کے پاس زوم ان یا پھر زوم آٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ویل ماوس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنے پیڈ سے زوم ان یا زوم آٹ کر سکتا ہے تو میں آپ کو یہ جمعیٹری دکھا رہا تھا کہ میں نے اس کو فیس کو جب ایکسٹروڈ کیا تو وہ کچھ اس طرح سے ایکسٹروڈ ہوا اس کے علاوہ میں یہاں سے جا کے دوبارہ سے ایج کو سلٹ کرتا ہوں میں کسی بھی ایک ایج کو سلٹ کرتا ہوں اور جی دباتا ہوں جو جی لوکیشن کو چینج کرنے کے لئے ہوتا ہے تو میرے پاس اس کی لوکیشن چینج ہو جائے گی اور اسی طرح میں اگر اس پہ آر دباؤں گا تو وہ اس کی وہ اس کو اس اینگل پہ روٹیٹ کر دے گا جس پہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس اس کی تھوڑی سی تھوڑی سی جمعیٹری چینج ہو گئی ہے اب میں اس کو واپس اوبجیکٹ کوٹ ملے جاتا ہوں اب میرے پاس یہاں پہ سین کے اندر ایک کیوب پڑا ہوا ہے جس کو میں نے چینج کر دیا تھا اور میرے پاس ایک ٹائر ٹائپ کی چیز جس کو ٹورس کہتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے اور ایک یوی سفیر پڑا ہوا ہے جس کو میں جی دباکی اس کو بھی میں باہر لے آتا ہوں جو بال ٹائپ کی شیپ ہوتی ہے یہ تو تھے موڈلنگ کے کچھ بیسک سے تو کورس تو انیمیشن کا ہے تو انیمیشن کا بیسک تلاز میں سیکھ کے جائیں گے تو ہم سب سے پہلے ٹورس کو سلٹ کر لیتا ہوں یعنی ٹائر کو سلٹ کر لیتا ہوں ٹورس کو یا ٹائر کو اب جو بھی نام دینا چاہتے ہیں دے لیں اس کو میں اسے سلٹ کرنے کے بعد ون دبا کر فرنٹ ویو پہ جاتا ہوں روٹیشن کے لئے میں آر دباتا ہوں اور پھر اس کے بعد نائنٹی دبا دیتا ہوں تو یہ نائنٹی ڈگری پہ خود ہی روٹیٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ ہو چکا ہے تو میں سیون دبا کر ٹاپ ویو پہ جاتا ہوں اور اس کی پوزیشن تھوڑی سی ایڈجیس کرتا ہوں ایک لائن کے اوپر لے کے آتا ہوں یہاں پر لے کے آتا ہوں اور دوبارہ سے سائیڈ ویو پہ جا کے اس کا تھوڑا سا سائز بھی اس دبا کر تھوڑا سا سائز بھی انکریز کرتا ہوں اور جی دبا کر اس کی پوزیشن دوبارہ لائن کے برابر کر لیتا ہوں جو اینیمیشن کا بیسک آج ہم سیکھیں گے اس وہ ہے کی فریم کی فریم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی جو تینوں پروپرٹیز تھی لوکیشن روٹیشن اینڈ سکیل کی وہ ابھی اس حالت میں تھی جس میں ہمارے سامنے پڑا ہوا میں نے یہاں پہ اپنے فرسٹ فریم کے اوپر فرسٹ فریم کے اوپر یہاں پہ ایک کی فریم لگا دیا کی فریم لگا دیا کہ آپ ہمارے اوبجیکٹ کی اس حالت کو اس پوزیشن کو اس لوکیشن روٹیشن سکیل کو سیف کر لو اور میں آئی دبایا اور لوکیشن روٹیشن سکیل تینوں چیزیں میں نے اس کی فریم کے اندر سیف کروا دی آپ نے نوڈیس کیا ہوگا کہ ہمارے رائٹ سیٹ پر جو منیو ہے وہ سب یلو ہو چکا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس فریم کے اوپر ہمارے پاس کی فریم لگ چکا ہوا میں اپنے کرسر کو ٹو فریفٹی فریم کے اوپر لے جاتا ہوں مطلب اینڈنگ پہ لے جاتا ہوں اور جی دبا کے وائے کے اوپر لوک کر دیتا ہوں کہ تاکہ صرف وائے کے اوپر موو ہو وائے پہ موو کر کے میں تھوڑا سا آگے لے کے آتا ہوں اور دوبارہ سے اس کا تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں آر دبا کر تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں اور اس دبا کر تھوڑا سا سکیل بھی کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے اب اس حالت کے اوپر اس وجود کے اوپر اس پوزیشن کے اوپر ایک نیا کی فریم لگا دیتا ہوں ہمارے پاس پہلے ایک کی فریم لگا ہوا تھا جب ہمارا اوبجیکٹ اس پوزیشن کے اوپر تھا اس کی ایک تھوڑی سی روٹیشن چینج سی اور اس کا سکیل تھوڑا سا چینج تھا یعنی اس کا سائز تھوڑا سا چینج تھا اور اب جب میں اس کو ایک نئی جگہ کے اوپر لے کے گیا تو میں یہاں پہ بھی جا کے آئی کا بٹن کلک کروں گا اور دوبارہ سے روٹیشن لوکیشن روٹیشن سکیل کے پر کلک کر دوں اب اس نے میری یہ والی پوزیشن بھی سیف کر لی اب اگر میں اپنے ٹائم لائن کو ادھر موو کر کے دیکھتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے یہ جو ٹورس ہے میرا موو ہو رہا ہے گرچولیشن آپ نے اپنے پہلے انیمیشن بنا لی ہے اگر میں اس پہ پلے کے بٹن کے پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہ انیمیشن موو ہوتے دکھائی دیاں گے اوکے جی آج کی ویڈیو صرف ایک انٹروڈکشن تھا ایک سوفڈر کا انٹروڈکشن تھا ہم نے یہ چیزیں سیکھی کہ ہم چیزوں کو ایڈٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہم نے سب سے بڑی چیز کیونکہ ہم انیمیشن کا کورس کر رہے ہیں تو ہم نے کی فریم سیکھا کہ کی فریم کیا چیز ہو سکتی ہے ان چیزوں کو ٹرائی کریں ایڈ کے بٹن کے پر کلک کر کے میش میں جا کے ڈیفرنٹ قسم کی ایڈ اوبجیکٹ ایڈ کریں اس میں چینجز کر کے دیکھیں اور اس کے علاوہ جب آپ اس میں چینجز کر لیں پھر آپ اس کے پر کی فریم لگا کے دیکھیں آپ کو ٹھوڑی ورڈ کی تھوڑی تھوڑی سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا پھر یا پھر میں نے ایک گروپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا آپ کو کسی بھی قسم کا سمجھنے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ گروپ میں پوست کر سکتے ہیں انشاءاللہ بری سون میں یا پھر کوئی اور آرٹیس آپ کو بہت جلدی رپلائی کرے گا آج کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہو آپ میں سے جو بھی لوگ اینیمیشن کے پورے ورک فلو کو ایک ویڈیو کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں شاید آپ جانتے ہوں کہ بلینڈر کے اوپر ویڈیو ایڈٹنگ بھی ہو جاتی ہے اس کا ایک گھنٹے کا کورس ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں کلک کریں کورس کو فالو کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی